اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو صبح ہو چکی ہے اور میں آگئی ہوں کچھن میں اور کچھن میں میں بنا رہی ہوں ناشتہ تو آج ناشتے میں بنا رہی ہوں میں ایک کٹلیٹ جو کہ اپنے ہزبینڈ کی فرمائش میں میں آج بنا رہی ہوں ایک کٹلیٹ اور بچے اسکول جا چکے ہیں اور انم ابھی سو کر نہیں اٹھی ہے تو وہ سو کر اٹھ جائیں گی تو پھر میں مجھے ان کے لئے بھی ناشتہ بنانا ہے تو ابھی تو ہم دونوں ہزبینڈ وائب دونوں مل کر ناشتہ کر لیتے ہیں تو فٹا فٹ سے میں بنا لیتی ہوں یہ ایک کٹلیٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے بنتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور یہ تقریباً بن چکے ہیں میں نے چائے بھی رکھ دی ہے بنانے کے لئے اور میری چائے بھی ماشاءاللہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو چلتے ہیں آپ بھی آجائے میرے ساتھ انجوئے کیجئے موسیقی 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 تو ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں نے شاور بھی لے لیا ہے اور اب میں آگئی ہوں روم کو سیٹ کرنے کے لئے جو کہ سفائی کر دیتی ہوں سب سے پہلے یہ بلینکٹ اگرہ میں بیڈ میں ہی رکھتی ہوں بلینکٹ ہو گئے پلو ہو گئے یہ ساری چیزیں میں بیڈ میں رکھتی ہوں تو آسانی سے نکل آتی ہے تو بس میں فٹا فٹ سے اس کو رکھ دیتی ہوں ادھر مجھے آج دوکٹر کے بھی جانا ہے جو کہ سمبہ کو لے کر تو ویسے تو میرا من نہیں کر رہا ہے اس کو لے کے جانے کا کیونکہ باہر دھوپ اتنی زیادہ تیز ہے کہ گھر سے نکلنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی لے کے جانا پڑے گا اس کو فٹا فٹ سے میں کر دیتی ہوں روم کو سیٹ اور ادھر میں ہجاب بھی نکال دیتی ہوں اور اب میں کچھن کو بھی ساف کر دیتی ہوں تو جلدی سے میں کر دیتی ہوں کچھن کو ساف موسیقی موسیقی تو میں نے گھر کے کام فتم کر لیا ہے اور ادھر میں اب لے کے چلتی ہوں سمبہ کو تو میں باسکٹ بھی لی آئی ہوں اور اس کے اندر میں رکھ دیتی ہوں سمبہ اور گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سوچ رہی ہوں کہ اس کے اوپر کور کر کے لے جاتی ہوں لیکن میری شوہر نے منا کر دیا کہ اس کو کور کر کے نہیں لے کے جانا ہے اسی طرح لے کے جاؤ تاکہ راستے کی کچھ ہوا اس کو مل سکے تو بس اسی طرح میں اس کو لے کر جا رہی ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہار کا view دکھاؤں گی اسکول میں کیوں نہیں لنچ فنیش کیا اپنا لنچ فنیش کیا تھا زیادہ آپ نے ریان کا لنچ کھا رہا ہے اور ریان دے نہیں رہا دے دو ریان دے دو بھائی کو دے دو ابھی میں ان کے لیے خانہ بناوں گی ابھی سمبہ کو لے کر میں ابھی ابھی آئی ہوں دو بھائی کھانا نہیں بنا ہے تو بس میں ابھی جاؤں گی کچھن میں ادھر یہ بچوں کی ڈریس بھی پڑھئے دھونی ہے مجھے تو مشین لگانی ہے ابھی ریان نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں دونوں لنچ کے لیے لڑ دیں گلاس رکھا ہے نا زیاد دونوں کا ہے دونوں کا جھگڑوں نہیں زید نہیں بہت کرتے نا لاؤں میں نکال دیتے ہوں نائٹ سوٹ پہن لو بیٹا سر آنے والے ہیں زید بھائی کا نائٹ سوٹ لا کے دو نائٹ سوٹ نہیں پہنے وہاں ہے جہاں نائٹ سوٹ رکھتی ہوں لے کیا ہوں گرم نہیں ہے تو ابھی میں آگئی ہوں لنچ کی تیاری کرنے کے لیے کیچن میں تو فٹا فٹ سے میں لنچ بھی تیار کر دیتی ہوں آج تھوڑی میری تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی تو پہلے میں نے ڈاکٹر کے یہاں سے آکے میڈیسین لی اور اس کے بعد تھوڑی میری تبیت ٹھیک ہوئی اور اس کے بعد میں کھانا بنانے کے لیے کیچن میں آئی تو ابھی انوشہ نہیں آئی ہیں تو انوشہ بھی آنے والی ہیں تو فٹا فٹ سے میں بنا لیتی ہوں کھانا اور پھر بچوں méھے سر بھی آ جائیں گے پڑھانے کے لئے تو ادھر میں بنا لیتی ہوں سالن میں نے بنا دیا تھا صبح جلدی بنا لیا تھا تو صبح سبحائے رکھوا ہے بس روٹیاں بنانی ہیں تو جلدی سے روٹیاں بنا لیتی ہوں موسیقی موسیقی تو ہم لوگ کھانا کھا کے فری ہو گئے ہیں اور اب بچوں کے ہیں شام کے پانچ جو کہ بچوں کو بھوک لگتی ہے موسیقی بچوں کو کچھ دیا جاتا ہے تو میں آج دے رہی ہوں بچوں کو چائے اور بٹر بریڈ یا پھر بچے بٹر ٹوست اور بٹر بریڈ اچھے سے کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ تو بس میں وہ دے رہی ہوں تو زید نے کھا لیا ہے ابھی ریان نے نہیں کھایا ہے تو بس ابھی ریان بھی کھائیں گے اور ادھر ان کے پاپا بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بھی چائے پی دی ہے اور ادھر ریان اپنے پندر اغسط کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو بچے کھا لیتے ہیں چائے پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے کپڑے بھی دھونے ہیں جو کہ میں لگا لیتی ہوں مشین تو بچوں کو اسکول ڈریس پہن کے جانی ہے کل ایسے تو میں دو ڈریسیں رکھتی ہوں بچوں کی لیکن پھر بھی ساستیر ڈریس میں روزانہ مشین لگاتی ہوں روزانہ بچوں کے کپڑے اور اپنے کپڑے میں ہج کرنے گئے تھے ماشاءاللہ تو وہ وہاں سے سعودی سے بہت سارا سامان لے کے آئے ہیں تو بچے اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ممہ کب ہمیں سامان دکھائیں گی تو بس ابھی میں کپڑے دھو لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں سارا سامان دکھاؤں گی تو تو یہ ہے وہ سامان جو می کے گھر سے آیا ہے جو کہ بچے بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے سامان دیکھنے کا تو میں نے جب سے میں کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے بولا تھا کہ ایک ساست آپ کو دکھاؤں گی تو بس میں یہ سامان نکال لیتی ہوں جو کہ ماشاءاللہ بہت سارا سامان لے کے آئے ہیں بھابی اور یہ یہ ہے کھجور کا ڈپا ہے اور یہ ہے ریان کا جبا جو کہ بھابی لے کر آئی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ریان کے سائز بھی بلکل ٹھیک آئے گا میرے حساب سے جیسا دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے پہنا کے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سائز بلکل ٹھیک آئے گا اور محمد زید کا بھی بہت پیارا ہے اور کلر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کا گری کلر ویسے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہے گری کلر میں زید کے کپڑے اور ابھی کچھ جونری وغیرہ بھی ہے تو سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ایک کر کے سارا کچھ دکھاؤں گی موسیقی تو یہ ہے سارا سامان جو کہ بھابی لے کر آئے ہیں اور ابھی کچھ سامان میں نے اس میں سے کھولا نہیں ہے تو وہ بھی ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی پیارے ایئرنگز ہیں جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگے اور آپ لوگوں کو بھی آئی ہوپ بہت اچھے لگیں گے تو جیسا میں سامان پہنتی ہوں جیسا یوز کرتی ہوں بھابی ویسا ہی سارا سامان لے کر آئے ہیں اور یہ ہیں کچھ چوکلیٹس جو کہ بچوں کے لیے تو بچے تو بس اسے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے ان کو سب سے زیادہ چوکلیٹس پسند آئی ہیں اور یہ ہے انہم کی چادر جو بھابی سے میں نے مانگائی تھی انہم کے لیے تو ماشاءاللہ سب سے خوبصورت اور سب سے ہی خوبصورت اس کا کلر ہے جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگا اور کپڑا بھی بہت اچھا ہے اور اس پر ورک جو ہوا وہ ہے وہ بھی بہت زیادہ گلیٹر میں ہیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے تو ابھی مجھے اس پر لیس لگا کے اور بھی خوبصورت بنانا ہے تو یہ ہے سامان سارا اور تینکیو سو مچ بھابی اتنا سارا سامان لانے کے لیے تو فائنلی ہم لوگ کھانا کھا کے فری ہو گئے ہیں اور بچوں کو جو بچوں کے نرحان سے سامان آیا تھا وہ بھی میں نے دکھا دیا ہے تو بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور تو بس آج کی اس لگ کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں اس لگ کوئی ہی کرتی ہوں اور تب تک بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ